یا رحمان ہاتھ کی انگلیوں پر ایک سو مرتبہ پڑتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب کو بدل دے گا ایسا موجزہ دیکھنے کو ملے گا جسے دیکھ کر آپ ہی ران رہ جائیں گے دولت رزق عزت اچھی نوکری اچھا رشتہ نیک اولاد اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامیک ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے دوستو بائیو اور بہنو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کے ذاتی نام کے چند فوائد شیئر کیے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کے بڑے ہی مبارک اور پیارے نام یا رحمان جو کہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اس نام کے چند فوائد شیئر کروں گا میرے محترم دوستو بائیو اور بہنو آپ کو اللہ رب العزت کے اس نام کے عمل کی اچھی طرح سمجھا سکے اور اس سے آپ برپور فائدہ اٹھا سکے تو اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ دوستو بھائیو اور بہنو اللہ رب العزت کا ہر نام ایک اپنی طاقت رکھتا ہے لیکن رحمان ایک ایسا نام ہے جس کے پڑھتے ہی اللہ رب العزت کی رحمتیں اپنے بندوں پر نچاور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے تو آج کی ویڈیو میں چند ایک فوائد آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کے اس صفاتی نام کے شیئر کروں گا پہلا فائدہ جو لوگ حاجت رواہ ہیں وہ اس عمل کو پڑھ لے کیسے پڑھنا ہے؟ یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے یا تو نماز تحجد کے وقت پڑھنا ہے یا پھر نماز فجر کے وقت پڑھنا ہے یعنی کہ اگر آپ نماز تحجد ادا کرتے ہیں تو اس وقت اس عمل کو پڑھ لے پڑھنا آپ نے اس طریقے سے ہے کہ اپنی حاجت کا تصور کر لے تصور کرنے کے بعد اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک اور درمیان میں ایک سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام پڑھ لے یا رحمان بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس نام کو یا رحمان بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ کو بہتر لگے اس طریقے سے آپ اپنی حاجت کے لیے اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں اس عمل کو آپ نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہو جاتی جب آپ کی حاجت پوری ہو جائے تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو چھوٹ سکتے ہیں دوستو اس عمل کے پڑھنے کا دوسرا فائدہ یہ فائدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں کرز کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں کرز سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اور اس کے علاوہ یہ عمل وہ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں جن کو اللہ تعالی نے بہت زیادہ رزق عطا کیا اور وہ چاہتے ہیں کہ اس رزق میں خیر و برکت آئے تو اس کے لیے آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ رات کو سونے سے پہلے پہلے پڑھنا ہے رات کو سونے سے پہلے آپ اول آخر درود پاگ پڑھیں اور درمیان میں تین سو تیرہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک اور صفاتی نام پڑھ لیں یا رحمانو یا رحمانو اس نام کو کم مز کم تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے مقروض لوگ بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں اور جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے وہ لوگ بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے کاروبار کو چار چاند لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں خیر و برکت ڈال دے تو وہ لوگ بھی اس عمل کو اس وظیفے کو ضرور پڑھیں اور اس عمل کو اپنی زندگی کا ممول بنا لیں اللہ رب العزت کے صفاتی نام یا رحمانو کا تیسرا فائدہ یہ فائدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ بیمار ہیں کسی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں اور بیماری سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے اگر آپ خود بیمار ہیں تو آپ خود اپنے لیے یہ عمل بہ آسانی پڑھ سکتے ہیں تو آپ خود اس عمل کو پڑھیں اور اگر آپ بیماری میں بہت زیادہ مبتلا ہو چکے ہیں آپ میں اتنی حمد نہیں کہ آپ اس عمل کو اس وظیفے کو خود پڑھ سکے تو پھر آپ کے لیے آپ کے گھر کا کوئی بھی فرد اس عمل کو آپ کے لیے پڑھ سکتا ہے عمل کچھ اس طریقہ کار سے ہے کہ آپ نے پانی کا ایک گلاس لینا ہے پانی کا گلاس لے کر آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے اور اول آخر تین تین مرتبہ درود پاگ پڑھیں درمیان میں صرف اور صرف پانچ سو مرتبہ یعنی کہ پانچ تسبیحات اللہ تعالیٰ کے اس صفاتی نام کی پڑھ لیں یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو اس طریقے سے بڑی مخبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس صفاتی نام کو پڑھیں جب آپ پانچ سو مرتبہ پڑھ لیں یا اس سے زائد مرتبہ پڑھ لیں اب یہ تعداد فکس نہیں کہ آپ نے اتنی ہی مرتبہ اس نام کو پڑھنا ہے اس سے زائد مرتبہ پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کم از کم پانچ سو مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس صفاتی نام کو پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر دیں اگر آپ نے اپنے لئے خود پڑا ہے تو اپنے ہاتھوں پر پھوک مارے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے پورے جسم پر پھیر لے اور اگر آپ نے کسی کے لئے یہ عمل کیا ہے تو پھر آپ اس مریض پر بھی دم کر دے اور پانی کے گلاس پر بھی دم کر دے پھر وہ پانی آپ مریض کو پلا دے اب پانی کا پورا گلاس رکھنے کی ضرورت نہیں جتنا پانی مریض آسانی سے پی سکتا ہے اتنی مقدار میں آپ نے پانی کو اپنے پاس رکھنا ہے وظیفے کو پڑھنے کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں دن کے کسی بھی حصے میں آپ اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں دن میں آپ نے یہ عمل صرف ایک مرتبہ ہی کرنا ہے اور اس عمل کو اس وظیفے کو آپ روزانہ پڑھیں اس وقت تک جاری رکھیں جب تک مریض کو مکمل طور پر شفاہ نہیں مل جاتی جب مریض مکمل طور پر صحتیاب ہو جائے تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو چھوٹ سکتے ہیں اس عمل کا اگلا فائدہ یہ فائدہ ان کے لیے ہے جن کے ہر کام میں ہر مقصد میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے بچوں کی رشتوں میں رکاوٹ کاروبار میں رکاوٹ نوکری میں رکاوٹ بیرون ملک جانے کے لیے رکاوٹ یعنی کہ آپ کا کوئی بھی معاملہ ہے اسے آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی نہ کسی وجہ سے آپ وہ کام نہیں کر پاتے تو اس طرح کی تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے آپ یہ عملی وظیفہ پڑھیں اب چاہیے وہ رکاوٹیں جادو کے ذریعے ہیں یا پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں انشاءاللہ وہ تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی کیونکہ جب آپ یہ نام یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ گے اور اللہ رب العزت کے آگے التجا کرو گے کہ اے پروردگار میں نے تجھے تیرے نام سے پکارا میری پکار کو سن لے یاد رکھنا کہ پکار سننے والا غیبی مدد عطا کرنے والا وسیلے پیدا کرنے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے اللہ کی ذات ہے جو ہمیں عطا کرتی ہے جو ہماری فریادوں کو سنتی ہے تو آپ نے کسی غیر اللہ سے نہیں مانگنا بلکہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہے وہ ضرور آپ کی دعاوں کو سنے گا اور قبول کرے گا اب اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے نماز فجر کے بعد طلوع افتاب سے پہلے پہلے پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے کہ جو ابھی آپ کا مسئلہ مسائل ہے جو ابھی آپ کی پریشانی ہے اس کا آپ تصور کر لیں تصور کرنے کے بعد اول آخر تین تین مرتبہ درود پاگ پڑھ لیں یا ایک ایک مرتبہ درود پاگ پڑھ لیں اور درمیان میں اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک اور صفاتی نام صرف اور صرف اکتالیس مرتبہ پڑھیں فورٹی ون ٹائمز یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو اللہ رب العزت کے اس نام کو پڑھ لیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں اور اس عمل کو روزانہ پڑھیں اس وقت تک پڑھیں جب تک آپ کے ہر معاملے کی تمام رکاوٹیں دور نہیں ہو جاتی جب آپ کو لگے کہ آپ جو بھی کام کرنے لگے ہیں اس میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں آ رہی تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو چھوٹ سکتے ہیں اس عمل کا اگلا فائدہ یہ فائدہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے بچے نافرمان ہو چکے ہیں اپنے والدین کے قابو سے نکل چکے ہیں چاہے وہ بچے بڑے ہیں یا وہ بچے چھوٹے ہیں تو ایسے تمام والدین اس عمل کو اس وظیفے کو ضرور پڑھیں انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کے بچے آپ کے ایسے فرما بردار ہوں گے کہ لوگ آپ کے بچوں کی مثالیں دیں گے یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے نمازِ اثر کے بعد پڑھنا ہے بچے کی والدہ پڑھ سکتی ہے اس کا والد پڑھ سکتا ہے اس کا بڑا بائی اس کے لیے پڑھ سکتا ہے اس کی بہن پڑھ سکتی ہے اس کی دادی پڑھ سکتی ہے اس کا دادا اس کے لیے پڑھ سکتا ہے ادھا کر لیں تو نماز اثر ادھا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اول آخر درود پاگ پڑھیں ایک ایک مرتبہ پڑھ لیں یا تین تین مرتبہ پڑھ لیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے درود پاگ پڑھنے کے بعد درمیان میں ایک سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک اور صفاتی نام یا رحمان اس نام کو پڑھیں اور تصور میں اپنے بچوں کے دل اور دماغ پر خوک مار دیں آپ روزانہ اس عمل کو نماز اثر کے بعد اسی طریقہ کار سے پڑھیں جیسے جیسے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھتے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے جائیں گے تو دن با دن آپ کو اپنے بچوں میں چینجنگ نظر آئے گی آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ہونا شروع ہو جائیں گے جب آپ کو لگے کہ اب آپ کے بچے آپ کے مکمل طور پر فرما بردار ہو چکے ہیں تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو چھوٹ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو مسلسل جاری بھی رکھ سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو میرے محترم دوستوں بھائیوں اور بہنوں یہ تھے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا رحمانوں اس نام کے چند ایک فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ان فوائد کے علاوہ بھی اس نام کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اور بھی بے شمار فوائد سے نوازتا ہے لیکن یہ چند ایک فوائد میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اس عمل کو اس وظیفے کو ضرور پڑھیں اور ان وظائف سے ضرور فائدہ اٹھائیں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ